جان دینے کے لیے آئے ہیں صرف کھیلنے نہیں آئے یہ خان کے جان سارا ہے یہ جان سارا خان کے یہ مرنے کے لیے آئے ہیں کھیلنے نہیں آئے ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے انشاءاللہ انہیں پوری ریاست کو یہ جرغمال بنانا چاہتے ہیں آئینہ اور قانون کی کوئی ریٹ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سارا ان کے ہاتھوں میں کھیلے عدلیہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے آئین ان کے ہاتھوں میں کھیلے قانون ان کے ہاتھوں میں کھیلے تاغوتی طاقتوں کے یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں آپ مشنی کے گوستہ کی کیا صورت ہے تمام امت مسلمہ کے لیڈرز قتل ہو رہے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ ہم آئینی ترمیم کروالے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ہماری قومت نہیں جانی چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح سے کوئی ریاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرتی جیسے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اس ملک کے بشندے نہیں ہیں ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہم پورا منہ احتجاج بھی آئینی طور پر نہیں کر سکتے اس طرح سے یہ لوگ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں دکھا سکیں اس وقت شدید شیلنگ ہو رہی ہے لیکن شیلنگ میں ایک سکول کی بچی آپ کو دیکھ رہی ہے بچے دیکھ رہے ہیں بیٹا عمر کتنی آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی چھ سال آپ کی کتنی عمر ہے تین سال یہ چھ سال کی بچی ہے یہ تین سال کی بچی ہے آپ کہاں سے مہم فیصلہ بات سے آپ دیکھ سکتے ہیں فیصلہ بات کی امام شدید شیلنگ کے بابدوں اپنے بچوں کو گھروں سے نکال کے لئے ہیں اپنی ماں آ چکی ہیں ہماری یہاں پر مہم کیا پیغام ہے آپ کا اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے پولیس والے مار رہے پیٹی اے کے چندہ دیکھنے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں کیا پیغام ہے آپ کا پیغام یہی ہے ہم کب تک دنیں گے کب تک ہم ان کا تشدود برداشت کریں گے ان کی شیلنگ برداشت کریں گے آخر ہمیں احمد کر کے گھر سے نکلنا پڑے گا وہ ہمارے لئے جیل میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھوڑی سی شیلنگ نہیں برداشت کر سکتے ملک کا کیا حال انہوں نے بنا دیا ہوا ہے شیل ہو رہے ہیں بچوں کو لگ سکتے ہیں لیکن کوئی ٹر خوف نہیں ہے اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اللہ اکبر آپ کے ساتھ اللہ ہے ماجی اسلام علیکم ماجی اے جڑے کم کر دے پہنے بچیاں نوں لاکھ سکتی ہے ساٹھ لاکھ سکتی ہے اے بڑے ظالم نے پھر بھی تو سیتھے کیوں آئے ہو محبت میں ہم اپنے لیڈر کی محبت میں آئے ہیں لیڈر کی محبت میں بلکل کیا ہے اس بندے میں ایسا کہ لوگ اپنی جانے لٹانے کے لئے لگے ہیں عمران خان لیڈر ہے وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے جس بندے کو اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہے اقوام متحدہ میں وہ ہم مسلمانوں کے لئے بات کرتا ہے اس کو یہ کیوں ناپسند کرتے ہیں اسی لئے ناپسند کرتے ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہے وہ غریب کا سوچتا ہے یہ اپنی کرپشن میں لگے ہوئے انہوں نے کبھی غریب کا نہیں سوچا اس لئے آپ عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بہت شکریہ آپ ذرا سامنے دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی تصویریں لے کے عوام اس وقت آ چکی ہے فیصلہ بات کی پولیس زیادہ ہی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار لگ رہی ہے لیکن عوام نے پھر بھی قیدی نمبر 804 کی تصویریں ذرا بلند ایک چیز آپ یہ دیکھئے گا آپ ذرا پیچھے ایک درہ کیمرہ دکھائیے گا کہ پیچھے اگر دکھا دیں آپ کہ پنجاب پولیس گزر رہی ہے اگر یہ کوئی دہشتگرد ہوتے اگر یہ کوئی محول خراب کرنے والے ہوتے تو پنجاب پولیس یہاں سے نہیں آسکتے تھے آپ دیکھ لیں پنجاب پولیس یہاں پہ کر رہی ہے لیکن اگر وہ یہاں پر آ جائے نہ ان کو کوئی پھتر مار رہا ہے نہ ان کو کوئی کسی قسم کے مضامت کر رہا ہے وہ بلکہ ان کے تہے دل سے خوش آمت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آجو ہم بھی آج ستمگر ہونا رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آدم ہیں اس قسم کے یہاں پر نعرے بازی لگ رہی ہے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آگے چلیں گے ناظرین کرام دکھاتے رہیں گے انقلاب اس وقت آج کا انقلاب پیسلام آباد کی گلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام کہ آج ووم اپ بھی ہے ڈرل بھی ہے پنجاب پولیس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی دوڑے لگ رہی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے گھنٹا چوک کے مناظر ہیں بڑی عجیب مناظر ہیں گلیاں بزاریں آٹھو دکانے جو ہیں آٹھو بزار جو ہیں وہ بند کروایا بتایا گیا کہ آٹھو جو بزار ہیں ان کو بند کروایا گیا دکانوں کو شٹڈ ڈاؤن کروایا گیا پہلے یہاں بے بیروزگاری ہے بلز اتنے اتنے آ رہے ہیں آپ دکانے سے پوچھ سکتے ہیں اتنے اتنے بلز آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بتایا گیا پورا میں احتجاج کو ایک جو ہوتا ہے کہلیں شدد والا احتجاج جو ہوتا ہے وہ خود پنجاب پلیس بنا دیتی ہے اگر آپ دیکھیں اس طرف پورا اس وقت یہ خالی کر دیا پنجاب پلیس نے لیکن ناظرین کرام سوالیاں نشانی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے نفرت عوام میں پھلا رہے ہیں تو کیا آنے والی نسلے آپ لوگوں کو معاف کریں گی صرف سوالیاں نشانی ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو مزید بتاتے ہیں اس وقت آپ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے ناظرین کرام یہ ایک بڑی ورس سویشن ہے فیصلہ بات میں فیصلہ بات میں اس وقت ناظرین کرام سامنے پولیس کی رفری ہے اور یہ عوام جو ہے جو ایک کلنے کی بنیاد میں نکلی ہے وہ ناظرین کرام درنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ہم تو بھائی جان دینے کے لیے آئے ہیں صرف کھیلنے نہیں آئے یہ خان کے جان سارا ہے یہ مرنے کے لیے آئے ہیں کھیلنے نہیں آئے ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے انشاءاللہ سر مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیا نظریہ ہے جو آپ کو ان سے ڈرنے نہیں دے رہا ہمران خان نے جو ہماری ہماری پروش کی ہے انہیں یہ بتایا کہ حق کبھے کھڑے ہو جاؤ اور اگر تم بھی حق کھڑا ہے بزدلانہ کی حمد دیکھئے گا پولیس والے بلکس سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اور عوام جو ہے ناظرین اکرام وہ دیکھئے ہیں ناظرین اکرام ذرا سی عوام نارے بازی کرتی ہے بزدل فوج بلکل پیچھے ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ناظرین اکرام یہ پیچھے عوام دکھائیے گا عوام دکھائیے گا پورے تاتے نگاہ جاتے کہ آپ کی نگاہ جاتی ہے عوام آپ کو نظر آئے گی عوام ہر طرف ایک ہی بات کریں انشاءاللہ کوئی بھی لیڈر نہ ہو ہم جات کے کھڑے ہیں ناظرین اکرام ناظرین اکرام اس وقت پھر پنجاب پولیس اس وقت آ چکیئے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اس وقت تعدے نگاہ جاتاں تک آپ کی جاری ہے جو بھی اس وقت ہے ناظرین اکرام نارے بازی ہے اس وقت کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے سامنے اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ادھر آ جائے گا تھوڑا سا آپ کے سامنے حالات ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ناچیں گے اور نچائیں گے ان کو ناظرین اکرام عوام آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بلکل اگر میں پیچھے چلوں پیچھے سے بھی راستے بند کر دیئے گئے فیصلہ باد بلکل سے واردون کریئٹ ہو چکا ہے فیصلہ باد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا گھنٹہ گھر میرے سامنے موجود ہیں لیکن جیسے ہی یہ والا نعرہ لگتا ہے اس نعرے سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں یہ لوگ عبران خان انشاءاللہ ان لوگوں کی چھیڑ بن چکا ہے عبران خان جہاں بھی ہے میں اس وقت ناظرین اکرام گھنٹہ چوک سے بلسول آگے آ چکا ہوں گھنٹہ گھر کے ابھی ناظرین اکرام میں نے وہی کربلا کے مناظر دیکھے جن کو میں نے پڑھا کرتا تھا کہ ننے علیہ السگر پر تیر برسائے گئے تھے آج چھے سال کی بچی پر اسٹیڈ شیل مارا گیا ہے وہ بچی نہ جانے کہاں پر ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس بچی کا کیا قصورتہ مجھے نہیں پتا اسٹیڈ شیل گھروں میں برسائے جا رہے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہیں لوگ کو یہ لوگ کس طرح سے عوام کو لے کر آ رہے ہیں ابھی اس وقت سامنے ناظرین اکرام عوام ہیں اور عوام یہاں سے ہٹنے کا نام نہیں آ رہی چاروں طرف اگر میرا کیمرہ میں دکھا دے روڈیوں دیکھیں جہاں پہ لوگ کو مارا گیا تھا لیکن عوام اکرام ہر کوئی یہاں پر ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم لوگ صرف بنات اجاز کرنے آئے اجاز کرنا ہمارا حق ہے اور یہ حق آپ ہم سے نہیں سنگ سکتے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی مضمت نہیں ہے عوام گزر رہی ہے اس آدمی نے پر شل مارا کسی کسی کو بینی کسی کو بینی آپ دیکھ لیں سامنے وہ جا رہا ہے دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے شیل پھیک دیا گیا اور یہ اتنے خطرناک شیل ہے ناظرین اکرام کہ جیسے ہی آ رہے ہیں تو پھر بندے کی حالت بلکل خراب ہو گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں ننے بچوں پر شیل پھیکے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں یہ حالات میں نے تو اس وقت پاکستان کے نہیں دیکھے تھے بس ہونے کہ السلام علیکم جو پاکستان میں نے قائد کا دیکھا تھا ایک بال کی خواب دیکھا تھا یہ وہ پاکستان ہے سر انہوں نے پوری ریاست کو یہ جارہمال بنانا چاہتے ہیں آئینہ اور قانون کی کوئی ریٹ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سارا ان کے ہاتھوں میں کھیلے عدلیہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے آئین ان کے ہاتھوں میں کھیلے قانون ان کے ہاتھوں میں کھیلے تاغوتی طاقتوں کے یہ علاقار بنے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں آپ مچنے کے گوستہ کی کیا صورت ہے آلت تمام امت مسلمہ کے لیڈرز قتل ہو رہے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ ہم آئینی ترمیم کروالے ہیں ان کو یہ چاہیے ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے ان کو یہ چاہیے اس طرح سے کوئی ریاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرتی جیسے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اس ملک کے بشندے نہیں ہیں ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہم پورا منح احتجاج بھی آئینی طور پر نہیں کر سکتے اس طرح سے یہ لوگ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں ایسے کون سی ریاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرتی ہے اس کے بعد یہاں پر شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کی عوام بچا رہی ہے پولیس والے کو پی ٹی آئی کی عوام پولیس والے کو بچا رہی ہے اور وہ شیل مار رہے ہیں یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی عوام بچا رہی ہے پولیس والے کو لیکن ناظرین کرام ان لوگوں نے شیل مارا ہے عوام کو یہ دیکھیں ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے شیل مارا ہے عوام کو پھر اس کے بعد یہ حالات کسیدہ ہوئے پہلے شیل پڑھیں عوام کو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے عوام کو شیل پڑھیں ادھر آجے ادھر آجے شیل مارے گئے ہیں ناظرین کرام شیل دوبارہ سے پڑھنا شروع ناظرین کرام شیل مخصوص گاڑی میں رہ گیا شیل مارنا شروع ہو چکے اور یہ دیکھیں ناظرین کرام پولیس والے وہ دیکھیں وہ دیکھیں پولیس والے پتراؤں کر رہے ہیں ناظرین کرام پیچھے اٹھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے پہلے جو ہے ناظرین کرام یہ شیل یہاں پر آگے یہاں پر آگے ہم پیچھے نکلیں گے پیچھے نکلیں گے ناظرین کرام ناظرین کرام سب سے پہلے شیل مارے گئے پورا منتھی عوام ان کے اوپر موپے شیل مارے گئے پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے تب تک یہ پورا منتھ یہ لیکھیں گے چلیں گے ناظرین کرام یہ دیکھیں گے چلیں گے چیلیں گے چلیں گے ناظرین کرام کیوں آگے چلو آگے چلو باؤں انگل ٹھیک ہے آگا تمہیں کہا تو پھار لو یار میں آسو نہیں پھار لو بھٹی بھٹی ہے تو ٹھیک ہے بھٹی آگا ارادے کرام ادھر بھی شیلنگ شروع ہو گئی ہے اور عوام آپ دیکھ سکتے ہیں عوام اس وقت ہے ابھی اس وقت دب تک عوام پورا من رہی تب تک انہوں نے کسی قسم کے بھی حملہ نہیں کیا پولیس والے گزر رہے تھے میں نے آپ کو گزرتے بھی دکھائے کوئی قسم قسم نہیں بلکہ وہ ان کو خود خوش آمد کر رہے تھے کہہ رہے تھے آئے بھائی بچے سکت بھائی بچے ماں بہنے اس وقت گیاں پر موجود ہیں اور اس وقت بھی پنجاب پولیس باز نہیں آ رہی انشاءاللہ ہمیں میران خان کو بھی رہا کرائیں گے اور یہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے جو دو نمبر قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے کیوڑی اس وقت بچوں پر شیل مارے گئے مطلب کربلا میں ننے علی ازگر پہ تیر مارا گیا تھا یہاں پہ چھوٹے بچوں پہ چھ سال کی بچی کے پر شیل مارا گیا سٹیٹ آپ یہ حالات دیکھ سکتے ہیں یہ ناظرین اکرام پاکستان نہیں ہے یہ میرا پاکستان نہیں میرے قائد کا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جان دینے کے لیے آئے ہیں صرف کھیلنے نہیں آئے یہ مرنے کے لیے آئے ہیں کھیلنے نہیں آئے ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے انشاءاللہ انہیں پوری ریاست کو یہ جرغمال بنانا چاہتے ہیں آئینہ اور قانون کی کوئی ریٹ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سارا ان کے ہاتھوں میں کھیلے عدلیہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے آئین ان کے ہاتھوں میں کھیلے قانون ان کے ہاتھوں میں کھیلے تاغوتی طاقتوں کے یہ علاقار بنے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں آپ مشنی کے گوشتہ کی کیا صورت ہے آراد تمام امت مسلمہ کے لیڈرز قتل ہو رہے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ ہم آئینی ترمیم کروالے ہیں ان کو یہ چاہیے ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے ان کو یہ چاہیے اس طرح سے کوئی ریاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرتی جیسے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اس ملک کے بشندے نہیں ہیں ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہم پورا منہ احتجاج بھی آئینی طور پر نہیں کر سکتے اس طرح سے یہ لوگ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں دکھا سکیں اس وقت شدید شیلنگ ہو رہی ہے لیکن شیلنگ میں ایک سکول کی بچی آپ کو دیکھ رہی ہے بچے دیکھ رہے ہیں بیٹا عمر کتنی آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی چھے سال چھے سال آپ کی کتنی عمر ہے تین تین سال یہ چھے سال کی بچی ہے یہ تین سال کی بچی ہے اور آپ کہاں سے ہیں فیصلہ بات سے آپ فیصلہ بات سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیصلہ بات کی امام شدید شیلنگ کے بابدو اپنے بچوں کو گھروں سے نکال کے لئے ہیں اپنی ماں آ چکی ہیں ہماری یہاں پر مہم کیا پیغام ہے آپ کا اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے پولیس والے مار رہے ہیں پیٹی اے کے چندے دیکھنے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں کیا پیغام ہے آپ کا پیغام یہی ہے ہم کب تک دنیں گے کب تک ہم ان کا ان کیا تشدود برداشت کریں گے ان کی شیلنگ برداشت کریں گے آخر ہمیں احمد کر کے گھر سے نکلنا پڑے گا وہ ہمارے لئے جیل میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس کے لئے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھونی سی شیلنگ نہیں برداشت کر سکتے ملک کا کیا حال انہوں نے بنا دیا ہوا ہے شیل ہو رہے ہیں بچوں کو لگ سکتے ہیں لیکن کوئی در خوف نہیں ہے اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اللہ ہو اکبر آپ کے ساتھ اللہ ہے ماجی اسلام علیکم ماجی اے جڑے کم کر دے پہنے بچیاں نوں لاکھ سکتی ہے ساٹھ لاکھ سکتی ہے اے بڑے ظالم نے پھر بھی تو سیتے کیوں آئے ہو محبت میں ہم اپنے لیڈر کی محبت میں آئے ہیں لیڈر کی محبت میں بلکل کیا ہے اس بندے میں ایسا کہ لوگ اپنی جانے لٹانے کیلئے لگے ہیں عمران خان لیڈر ہے وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے جس بندے کو اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہے اقوام متحدہ میں وہ مسلمانوں کے لیے بات کرتا ہے اس کو یہ کیوں ناپسند کرتے ہیں اسی لئے ناپسند کرتے ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہے وہ غریب کا سوچتا ہے یہ اپنی کرپشن میں لگے ہوئے انہوں نے کبھی غریب کا نہیں سوچا اس لئے آپ عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بہت شکریہ آپ ذرا سامنے دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی تصویریں لے کے عوام اس وقت آ چکی ہے فیصلہ بات کی پولیس زیادہ ہی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار لگ رہی ہے لیکن عوام نے پھر بھی قیدی نمبر 804 کی تصویریں ذرا بلند کیا ایک چیز آپ یہ دیکھئے گا آپ ذرا پیچھے ایک درا کیمرہ دکھائیے گا کہ پیچھے اگر دکھا دیں آپ کہ پنجاب پولیس گزر رہی ہے اگر یہ کوئی دہشت گرد ہوتے اگر یہ کوئی محول خراب کرنے والے ہوتے تو پنجاب پولیس یہاں سے نہیں آ سکتے تھے آپ دیکھ لیں پنجاب پولیس یہاں پہ کر رہی ہے لیکن اگر وہ یہاں پر آ جائے نہ ان کو کوئی فتر مار رہا ہے نہ ان کو کوئی کسی قسم کے مضامت کر رہا ہے وہ بلکہ ان کے تحے دل سے خوش آمت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آ جو ہم بھی آ ستمگر ہونا رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے اس قسم کے یہاں پر نعرے بازی لگ رہی ہیں آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آگے چلیں گے ناظرین کرام دکھاتے رہیں گے انقلاب اس وقت آج کا انقلاب پیسلا آباد کی گلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام کہ آج وام اپ بھی ہے ڈریل بھی ہے پنجاب پولیس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی دوڑے لگ رہی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے گھنٹا چوک کے مناظر ہیں بڑی عجیب مناظر ہیں گلیاں بزاریں آٹھو دکانیں جو ہیں آٹھو بزار جو ہیں وہ بند کروایا بتایا گیا کہ آٹھو جو بزار ہیں ان کو بند کروایا گیا دکانوں کو شٹڈ ڈاؤن کروایا گیا پہلے یہاں بے بیروزگاری ہے بلز اتنے اتنے آ رہے ہیں آپ دکانیں سے پوچھ سکتے ہیں اتنے اتنے بلز آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بتایا گیا پورا میں احتجاج کو ایک شدد والا احتجاج جو ہوتا ہے وہ خود پنجاب پلیس بنا دیتی اگر آپ دیکھیں اس طرف پورا اس وقت یہ خالی کر دیا پنجاب پلیس نے لیکن ناظرین کرام سوالیاں نشانی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے نفرت عوام میں پھلا رہے ہیں تو کیا آنے والی نسلے آپ لوگوں کو معاف کریں گی صرف سوالیاں نشانی ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو مزید بتاتے ہیں اس وقت آپ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام یہ ایک بڑی ورس سویشن ہے فیصلہ بات میں اس وقت ناظرین کرام سامنے پولیس کی رفری ہے اور یہ عوام جو ہے جو ایک کلنے کی بنیاد میں نکلی ہے وہ ناظرین کرام گرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہم تو بھائی جان دینے کے لیے آئے ہیں صرف کھیلنے نہیں آئے یہ خان کے جان سارا ہے یہ جان سارا خان کے یہ مرنے کے لیے آئے ہیں کھیلنے نہیں آئے ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے انشاءاللہ ہم یہی پہ سب آپ ہی در پہ ہی ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا ایسا کیا نظریہ ہے جو آپ کو ان سے ڈرنے نہیں دے رہا ہمران خان نے جو ہماری ہماری پروش کی ہے انہیں یہ بتایا کہ ہاتھ کے پہ کھڑے ہو جاؤ بزدلانہ کی حمد دیکھئے گا پولیس والے بلکل سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اور عوام جو ہے ناظرین اکرام وہ دیکھئے ہیں ناظرین اکرام ذرا سی عوام نعرے بازی کرتی ہے بزدل فوج بلکل پیچھے ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ناظرین اکرام یہ پیچھے ذرا عوام دکھائیے گا عوام دکھائیے گا پورے تاتے نگاہ جاتے کہ آپ کی نگاہ جاتی ہے عوام آپ کو نظر آئے گی عوام ہر طرف ایک ہی بات کریں انشاءاللہ کوئی بھی لیڈر نہ ہو ہم جٹ کے کھڑے ہیں ناظرین اکرام اس وقت پھر پنجاب پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اس وقت تعدے نگاہ جاتا کہ آپ کی جاری ہے جو بھی اس وقت ہے ناظرین اکرام نعرے بازی اس وقت کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے سامنے اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ادھر آجائے گا تھوڑا سا آپ کے سامنے حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ناچیں گے اور نچائیں گے ان کو ناظرین اکرام عوام آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بلکل اگر میں پیچھے چلوں تو پیچھے سے بھی راستے بند کر دیئے گئے فیصلہ باد پلکل سے واردون کریئٹ ہو چکا ہے فیصلہ باد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا گھنٹہ گھر میرے سامنے موجود ہیں لیکن پنجاب پولیس اس وقت ایک جمگٹہ بنا کر آتی ہے لیکن جیسے ہی یہ والا نعرہ لگتا ہے اس وقت ناظرین اکرام گھنٹہ چوک سے بلسول آگے آ چکا ہوں گھنٹہ گھر کے ابھی ناظرین اکرام میں نے وہی کربلا کے مناظر دیکھیں جن کو میں نے پڑا کرتا تھا کہ ننے علیہ السگر پر تیر برسائے گئے تھے آج چھ سال کی بچی کو پر سٹیر شیل مارا گیا وہ بچی نہ جانے کہاں پر ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس بچی کا کیا کا صورتہ مجھے نہیں پتا سٹیر شیل گھروں میں برسائے جا رہے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہیں لوگ کو یہ لوگ کس طرح سے عوام کو لے کر آ رہے ہیں ابھی اس وقت سامنے ناظرین اکرام عوام ہیں اور عوام یہاں سے ہٹنے کا نام نہیں آ رہی چاروں طرف اگر میرا کیمرہ میں دکھا دے کہ عوام ناظرین اکرام پولیس یہاں پر سامنے آ رہی ہے آپ دیکھ لیں اکیلا آدمی آ رہا ہے اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کسی کو ہاتھ پہلے آپ نے وڑیوں دیکھیں جہاں پر لوگ کو مارا گیا تھا لیکن عوام ناظرین اکرام ہر کوئی یہاں پر ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم لوگ صرف بنات اجاز کرنے آئے اجاز کرنا ہمارا حق ہے اور یہ حق آپ ہم سے نہیں سنگ سکتے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی مضمت نہیں ہے عوام گزر رہی ہے اس آدمی نے پہلے شل مارا کسی کسی کو بھنی کسی کو بھنی آپ دیکھ لیں سامنے وہ جا رہا ہے دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے شل پھیک دیا گیا اور یہ اتنے خطرناک شیل ہیں ناظرین اکرام کہ جیسی آ رہے ہیں تو پھر بندے کی حالت بلکل خراب ہو گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں ننے بچوں پر شل پھیکے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں یہ حالات میں نے تو اس وقت پاکستان کے نہیں دیکھے دے بس ہونے کہا السلام علیکم جو پاکستان میں نے قائد کا دیکھا تھا ایک بال کی خواب دیکھا تھا یہ وہ پاکستان ہے سر انہوں نے پوری ریاست کو یہ جارہمال بنانا چاہتے ہیں آئینہ اور قانون کی کوئی ریٹ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سارا ان کے ہاتھوں میں کھیلے عدلیہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے آئین ان کے ہاتھوں میں کھیلے قانون ان کے ہاتھوں میں کھیلے تاغوتی طاقتوں کے یہ علاقار بنے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں آپ مشنی کے وستا کی کیا صورت ہے تمام امت مسلمہ کے لیڈرز قتل ہو رہے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ ہم آئینی ترمیم کروالے ہیں ان کو یہ چاہیے ہماری حکومت نہیں جانی چاہیے ان کو یہ چاہیے ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہم پورا من احتجاج بھی آئینی طور پر نہیں کر سکتے اس طرح سے یہ لوگ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں ایسے کون سی رہاست اپنے شہریوں کو ٹریٹ کرتی ہے میرے خیال سے اس طرح